اسلام علیکم سٹوڈنس نیکس پڑھتے ہیں مانوسیکرائیڈ ڈائی سیکرائیڈ اور اس کا بائیولاجکل ایمپارٹنس تو مانوسیکرائیڈ میں سب سے پہلے آتے ہیں ٹرائیوزز کی طرف ٹرائیوزز میں گلیسرال الڈیہائیڈ اور ڈائی ہیٹرو آکسی اسی ٹون گلیسرال الڈیہائیڈ اور ڈائی ہیٹرو آکسی اسی ٹون دونوں ہمارے ساتھ باڈی میں اندپامہ پاسپیٹس موجود ہوتے ہیں گلیسرال الڈیہائیڈ کا 3 پاسپیٹ ایکٹ کر دیتا ہے اسی ان انٹرمیڈیٹ ان دا گلائکالیسز اور اسی طرح ڈائی ہیٹرو آکسی اسی ٹون کا 1 پاسپیٹ یہ ایک انٹرمیڈیٹ کے طور پر ایکٹ کر دیتا ہے ان دا گلائکالیسز یہ اس کا بائیولاجکل ایمپارٹنس ہے کہ دونوں انٹرمیڈیٹ اب گلائکالیسز ہے گلیسرال الڈیہائیڈ کا 3 پاسپیٹ ایک انٹرمیڈیٹ اب گلائکالیسز ہے اور ڈائی ہیڈرو آگسی ایسی ٹون کا ون پاسپیٹ کر دیتا ہے ایز ان انٹرمیڈیٹ ان دا گلائیکالیسیز اب نیکس آتے ہیں ٹیٹروزیس کی طرف ٹیٹروزیس میں ڈی ایریتروز ڈی اور ایلی میں آپ لوگ کے ساتھ بعد میں ڈسکس کرتا ہوں جو سب سے پہلے آتی ہے ڈی ایریتروز ڈی ایریتروز باڈی میں وائٹ سپریڈ وائٹ سپریڈ وائٹ سپریڈ لی یہ موجود ہوتا ہے باڈی میں اس کا اکرنس اور اس کا ایمپارٹنس ہی ہے کہ اس کا پور پاسپیٹ پور پاسپیٹ ایک انٹرمیڈیٹ کے طور پر کام کر دیتا ہے کربوہیڈریٹ کے میٹابالیزم میں ڈی ایریتروز چونکہ ٹیٹروزز ہے یہ اکرنس اس کا باڈی میں وائٹ سپریڈ ہے اور اس کا پور پاسپیٹ کربوہیڈریٹ کے میٹابالیزم میں انٹرمیڈیٹ کے طور پر کام کر دیتا ہے اب پنٹوسیز کی طرف آتے ہیں تو پنٹوزز میں ڈی رائی بوز ڈی رائی بوز ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے آرینے میں اور نیوکلیوٹائیڈ میں آرینے میں اور نیوکلیوٹائیڈ میں ڈی رائی بوز کا جو شگر ہے وہ موجود ہوتا ہے اور اس کا ایمپارٹنس یہ ہے کہ یہ آرینے کے سٹرکچر کو کنسٹیٹیون کر دیتا ہے اور اسی طرح نیوکلیوٹائیڈ کے سٹرکچر کو بھی یہ کنسٹیٹیون کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئنزائنز جیسا کہ ایٹی پی ایٹی پی ا ڈی پازیٹیو اور انہیں ڈی پی پازیٹیو انہیں ڈی پی پازیٹیو اس سارے جو ہے ان میں رائبوس کا شگر موجود ہوتا ہے یہ اس کا بائیولاجکل ایمپارٹنس ہے ڈی اکزی رائبوس اگر ہم رائبوس سے ایک اکسیجن کو ریمو کرے تو یہ بن جائے گا ڈی اکزی رائبوس ڈی اکزی رائبوس ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے ڈینے میں ڈی اکزی رائبوس کا آپ یہ موجود ہوتا ہے ڈینے میں اور اس کا بائیولاجیکل ایمپارٹنسی یہ ہے کہ ڈینے کے سٹرکچر کو کنسٹیٹیون کر دیتا ہے نیکس بڑھتے ہیں رائبولوس کی طرف رائبولوس جو ہے یہ کیٹوزز ہے رائبولوس کیا ہے ہمارے ساتھ یہ پنٹوزز ہے اور پنٹوزز میں پر یہ کیٹوزز ہے مطلب اس میں کیٹون کا پنکشنل گروپ ہوتا ہے رائبولوس یہ ہمارے ساتھ باڈی میں میٹابالیزم کے دوران پروڈیوس ہوتا ہے رائبولوس ہمارے ساتھ باڈی میں میٹابالیزم کے دوران کیا ہوتا ہے پروڈیوس ہوتا ہے اور یہ ایک ایمپارٹنٹ میٹابولائٹ ہے ہمارے ساتھ ایک زوزو مانوپاسپیٹ شنٹ میں ایچ ایمپی شنٹ میں ہمارے ساتھ کیا ہے ایک ایمپارٹنٹ میٹابولائٹ کے طور پر کام کر دیتا ہے ڈی رائبولوس جو کہ ایک کیٹوز ہے یہ ہمارے ساتھ میٹابالیزم کے دوران باڈی میں پروڈیوس ہوتا ہے اور اس کا بائیولاجیکل ایمپارٹنس کیا ہے کہ یہ ایچ ایمپیشنٹ میں ہمارے ساتھ ایک ایمپارٹنس میٹابولائٹ کے طور پر کام کرتا ہے اب اس کے بعد آتے ہیں ڈی زائلوس کی طرف ڈی زائلوس کا جو شگر ہے یہ ہمارے ساتھ دو چیزوں میں موجود ہوتا ہے گلائیکو پروٹین میں بھی یہ شگر پریزنٹ ہوتا ہے اور گمز میں بھی یہ شگر پریزنٹ ہوتا ہے اور ڈی زائلوس کا بائیولاجیکل ایمپارٹنس یہ ہے کہ یہ پنکشن آب گلائیکو پروٹین میں انوالب ہوتا ہے ڈی زائلوس ہمارے ساتھ گلائیکو پروٹین میں اور گمز میں موجود ہوتا ہے اور اس کا بائیولاجیکل ایمپارٹنس یہ ہے کہ ہمارے ساتھ گلائیکو پروٹین کے پنکشن میں انوالب ہوتا ہے نیکس بڑھتے ہیں ایل زائلولوس کی طرف ایل زائلولوس ہمارے ساتھ یورنک ایسٹ پاتوے کا انٹرمیڈیٹ ہے اور یہ اس کا بائیولاجیکل ایمپارٹنس یہ ہے کہ جب ہم ایک بندے کو ایزنشل پنٹوسوریہ ہو ایزنشل پنٹوسوریہ means the excretion of one or more pentoses in elevated amount and urine اس کو اس کنڈیشن کو ہم کیا کہیں گے ایزنشل پنٹوسوریہ میں ایک یا ایک سے زیادہ pentoses یورین میں کیا ہوتے ہیں ایک سکریٹ ہوتے ہیں تو یہ اس کا بائیولاجیکل ایمپارٹنس ہے کہ ایزنشل پنٹوسوریہ میں یہ الزائلولوس ہمارے ساتھ یورین میں ایکسکریٹ ہوتا ہے اب آتے ہیں ڈی لائزوز کی طرف ڈی لائزوز ہمارے ساتھ کہا پہ موجود ہوتا ہے یہ ہرٹ کے مسل میں موجود ہوتا ہے کہا پہ موجود ہوتا ہے ہرٹ کے مسل میں یہ موجود ہوتا ہے اور اس کا بائیولاجیکل ایمپارٹنس کیا ہے کہ ایک کنسٹیٹونٹ اپ لائیگزو پلیوین اپ ہرٹ مسل ہے کیا ہے یہ پانو پاسپیٹ گلیسرل الڈیائیڈ اور ڈی ہائیڈرو آگزی اسیٹون پانو پاسپیٹ یہ موجود ہوتے ہیں گلیسرل الڈیائیڈ 3 پاسپیٹ اسی طرح ڈی ہائیڈرو آگزی اسیٹون پاسپیٹ کا 1 جو پاسپیٹ ہے وہ انٹرمیڈیٹ کے طور پر کام کر دیتا ہے ریٹروزیز میں ڈی ایریتروز ڈی ایریتروز اکرنس اس کا وائٹ سپیٹ ہے اس کا پور پاسپیٹ کروائڈر کے میٹابالیزم میں ایک انٹرمیڈیٹ کے طور پر کام کرتا ہے پینٹوزیز میں ڈی رائیبوز جو کی کنسٹیٹون ہے آرین اے نیوکلیوٹائیڈ اور کوئنزائم کا ڈی اکسی رائیبوز ڈینے میں موجود ہوتا ہے اور ڈینے کے سٹرکچر کو بنا دیتا ہے ڈی رائیبولوز ہمارے ساتھ میٹابالیزم کے دوران پروڈیوس ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ چیمپی شنٹ میں ایک ایمپارٹن میٹابالیٹ ہے ڈی زائلوز ڈی زائلوز ہمارے ساتھ گلائیکو پروٹین اور گمز میں موجود ہوتا ہے اور یہ گلائیکو پروٹین کے پنکشن میں انوالب ہوتا ہے اسی طرح ایل زائلولوز یورانک ایسٹ پاتوے کا ایک انٹرمیڈیٹ ہے اور یہ ایزنشل پنٹوسوریا کے دوران یورین میں اس کا اکسریشن ہوتا ہے ڈی لائزوز یہ ہرٹ کے مسل میں موجود ہوتا ہے اور یہ ایک کنسٹیٹون ہے اب لائیکوزو پلیوین اپ دا ہرٹ مسل لاسٹ میں ہپٹوسیس کی طرف آتے ہیں تو ہپٹوسیس میں ڈی سیڈو ہپٹولوس ڈی سیڈو ہپٹولوس پلانٹس میں موجود ہوتا ہے اور اس کا سیون پاسپیٹ ایچ ایمپیشنٹ اور پروٹو سنتیسز میں انٹرمیڈیٹ کے طور پر پریزنٹ ہوتے ہیں اب ہکزوسیس کی طرف آتے ہیں تو ہکزوسیس میں جو سب سے ایمپارٹنٹ ہے وہ ہے گلوکوس گلوکوس ہمارے ساتھ پولی سکرائٹ کے پام میں بھی موجود ہوتا ہے پولی سکرائٹ کے پام میں بھی موجود ہوتا ہے جیسا کہ سٹارچو گلائیکوجن گلائیکوجن اور اسی طرح سیلولوس یہ پولی سکرائٹ کے پام میں بھی موجود ہوتا ہے سٹارچو گلائیکوجن اور سیلولوس اور اسی طرح یہ ڈائی سکرائٹ کے پام میں بھی موجود ہوتا ہے ملٹوس جو کہ گلوکوس پلس گلوکوس سے بنا ہوتا ہے اور اسی طرح یہ لیکٹوز میں بھی موجود ہوتا ہے جو کی گلوکوز پلس گلیکٹوز سے کنسٹیونٹ ہوتا ہے اور اسی طرح یہ سکروز میں بھی موجود ہوتا ہے کس چیز میں موجود ہوتا ہے سکروز میں اندپام اپ پولی سیکریٹ بھی موجود ہوتے ہیں سٹارج گلائکوجن اور سیلولوز اندپام اپ ڈائی سیکریٹ بھی موجود ہوتے ہیں سکروز مالٹوز اور لیکٹوز اور یہ پروٹس میں بھی موجود ہوتا ہے ڈی گلوکوس اور کہاں پہ موجود ہوتا ہے کروٹس میں بھی موجود ہوتا ہے اب اس کا بائیولاجیکل امپارٹنس کیا ہے اس کو ہم شوگر اس کو ہم شوگر پیول آپ لائب بھی کہتے ہیں شوگر پیول آپ لائب گلوکوس کو ہم شوگر پیول آپ لائب بھی کہتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ جتنی بھی انرجی ہے وہ سارے کی ساری ایمیجیٹ جو انرجی ڈیمانڈز ہیں وہ ہمارا گلوکوس پورا کر دیتا ہے جب ہمیں ایک بندے کو ڈائیبیٹس میلائٹس ہوتا ہے ڈائیبیٹس میلائٹس ڈائیبیٹس میلائٹس میں گلوکوس یورین میں ایکسکریٹ ہوتا ہے اب آتی ہے ڈی گلکٹوس کی طرف ڈی گلکٹوس ہمارے ساتھ باڈی میں پریزنٹ ہوتا ہے اندپاماپ لکٹوس اندپاماپ لکٹوس اور لکٹوس کو ہم ملک شوگر بھی کہتے ہیں لکٹوس کو ہم کیا کہتے ہیں ملک شوگر بھی کہتے ہیں باڈی میں یہ ڈی گلکٹوز باڈی اس کو ڈی گلکٹوز کو کس چیز میں کنورٹ کر دیتی ہے گلوکوز میں باڈی ڈی گلکٹوز کو گلوکوز میں کنورٹ کر دیتی ہے اگر یہ گلوکوز میں کنورٹ نہ ہوا تو باڈی میں گلکٹوز کا جو ایماؤنٹ ہے وہ جو کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اور ایک بندے کو ایک کلینیکل کنڈیشن ہو جائے گا جس کو ہم کہتا ہے گلکٹو سیمیا گلکٹوسی میں وہ کنڈیشن ہے جس میں بلڈ میں گلکٹوس کا جو کنسٹریشن ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے نیکس بلٹ ہے ڈی مینوز کی طرف تو ڈی مینوز یہ پلانٹ کے پولیسکرائیڈ میں موجود ہوتا ہے پلانٹ کے پولیسکرائیڈ میں بھی موجود ہوتا ہے اور اسی طرح یہ انیمل کے گلائکو پروٹین میں بھی موجود ہوتا ہے ڈی مینوز پلانٹ کے پولیسکرائیڈ اور انیمل کے گلائکو پروٹین میں موجود ہوتا ہے اور اس کا بائیولاجیکل امپارٹن ظاہر ہے کہ سٹرکچرہ پولیسیکرائٹ کو کنسٹیٹونٹ کرتا ہے لاسٹ میں آتی ہے ڈی پرکٹوس کی طرف پرکٹوس اف سے یاد رکھئے پرکٹوس گھوٹس میں موجود ہوتا ہے کہاں پہ موجود ہوتا ہے یہ فروٹس میں موجود ہوتا ہے اسی طرح یہ ہانی میں بھی اس کا کرنس ہوتا ہے اور یہ انولین میں بھی موجود ہوتا ہے انولین اور سکروز میں سکروز فروٹس میں ہانی میں انولین میں اور سکروز میں ڈی پر اکٹوز موجود ہوتا ہے اور اس کا پاسپیٹ بائیولاجیکل ایمپارٹنس کیا ہے بائیولاجیکل ایمپارٹنس اس کا یہ ہے کہ اس کا پاسپیٹ ایکٹ از ان انٹرمیڈیٹ اینڈا کلائیکالیسس اب لاسٹ میں آتی ہے ڈائی سکرائیڈ کی طرف تو ڈائی سکرائیڈ میں سکروز سکروز کن کنچیو سے بنا ہوتا ہے وہ تو ہم لاسٹ میں پڑھیں گے لیکن سکروز کا اکٹوز کہاں پہ ہوتا ہے پی سی بی سے یاد رہے پی سی بی پی مینز پائین ایپل سی مینز کین شگر اور بی مینز بیٹ شگر سکروز ہمارے ساتھ پائین ایپل میں موجود ہوتا ہے کین شگر میں موجود ہوتا ہے اور بیٹ کے شگر میں موجود ہوتا ہے اور موسٹ کامنلی اس کو ہم کلوریس کے طور پر یوز کر دیتے ہیں لیکٹوز لیکٹوز کو ہم ملک شگر بھی کھیتے ہیں لیکٹوز کو ہم کیا کہتے ہیں ملک شگر بھی کہتے ہیں اور اس کا اکرنس کا پہ ہوتا ہے یہ مادر کے ملک میں یہ موجود ہوتا ہے اور اس کا امپارٹنسی ہے کہ ان پینٹس کے لیے جو واحد سورس آب کاربوائڈریٹ ہے وہ کیا ہے لیکٹوز ہے اگر لیکٹوز کے لیے جو انزائم ریکوائڈ ہے اس کے دیجیشن کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں لیکٹیز اگر لیکٹیز انزائم کے ڈیفیشنسی ایک انپینٹ میں ہو تو اس کو ایک ڈیزیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیکٹوس انٹالرنس اور لیکٹوس انٹالرنس کے نتیجے میں کیا ہوگا دائیریا ہوگا اور فلیٹولنس دائیریا اور فلیٹولنس انپینٹ کو ہوگا لاسٹ میں آتے ہیں مالٹوس کی طرف جو کی گلوکوس پلس گلوکوس سے بنا ہوتا ہے مالٹوس یہ باڈی میں کہا پہ ہوتا ہے پرادکٹ اپ مشیبر سٹارچ ہائیڈرالیس اگر ہم سٹارچ کے ہائیڈرالیس کو دیکھے تو اس میں بھی آپ کو ایک ڈیجیسٹین اور اسے ہمیں ہوں گرمینیٹس کی دیکھیں گرمینیٹنگ سیڈ منور جرمینیٹink سیڈ میں بھی ہمیں مالٹوس ملے گا اس کا بائیو لڈجکل امپورٹنس ہی ہے کہ یہ ایک ڈیجیسٹین کے طور پر کام کر دیتا ہے ڈیجیسٹین آمٹ ڈیجیسٹین اور موسیقی